الحمدللہ الحمدللہ الذین یدانا إلى صراط المستقیم والصلاة والسلام على ملکت سب الخلق العظیم وعلا آلہ وصحاب اللذین قابل بنسرت الدین الكبیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الاریاء هم المتقون صدق اللہ مولانا لذین دور شیطان الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 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 ملے انتہائیو محترمو مقدرم کی پڑا حفظات ساتھ قرآنی یادیں ان کو ذکر چھیڑ دی ہیں ہے تو قذر کا شیر لیکن حضور زیادہ علمت فرمایا کرتے تھے کہ جو جتنی اچھی قذر ہے وہ اتنی اچھی ناد ہے اور اتنی اچھی حمد ہے صرف تمہارا اپنا ذہن ہے کہ تم معبوب اس کو اٹھائی دے مرکزِ کلب مرکزِ روح اور مرکزِ نور کس کو بناتے ہو شعور کا مرکز کس کو بناتے ہو جاتا کسی نے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ دہتے ہو نہ جانے کس کے لئے میں زندگی کی شام ہو جائے بہت سی یادوں کا ذکر آیا زہوری رحمت اللہ علیہ وسلم یہ جورہ شیف سے ہی ناد خان پر دوس وقت آپ تو معابلے ناد ہوتی ہیں پہلے ناد خان مقبول بھی وہ ہوتا تھا جو جورہ شیف سے ناد پڑ گیا تھا میرے ہوتے ہوتے یہ ناد کے میدان میں میرے تھوڑی تھوڑی کچھ نمر میں داخل ہوئے تھے ستر کے قلیمے تھے تو آخر ہی ان کی حاضری تھی وہ سبرے کر کے پڑ رہتے تھے تو انہوں نے اشار کچھ لکھے تھے کہ وہ جو اہلِ درد تھے چلے گئے ہاں اکدار سوانہ بیٹھ گیا یادوں کے سہارے زندہ ہیں اکدار سوانہ بیٹھ گیا یادوں کے سہارے زندہ ہیں وہ جو اہلِ درد تھے چلے گئے ہم درد کے مارے زندہ ہیں مجھے ایک شر فاصل ہے کہ میں بہت چھوٹی عمر میں قبول جی رحمت اللہ علیہ مجھے سروی شریف ساتھ لائے کرتے تھے اور دس بارے دن قیام ہوتا تھا یہاں تو ایک دفعہ قصد جی رحمت اللہ علیہ حضرت ولی کامل مجھے اپنے کندوں پر اٹھا کر لے کے گئے تھے یہ نہیں چھوٹی عمر سے اور گود میں تو کھیلنے کا بہت ہی موقع ملا گود میں کھیلنے کا بہت ہی موقع ملا اببا جی فرماتے ہیں کہ جب میری نکاہ کی رسم ہوئی تھی تو پدرہ دن مستاج جی رحمت اللہ علیہ مورے طلاب آسمے چورشیب کیاں پر پورے پدرہ دن رحمت اپنی خوشیوں میں اور بہت شکت بہت پیان اببا جی اوپر ٹھہرتے تھے راجہ صاحب رسالدار عبید خان رحمت اللہ علیہ کے وہ چوبارے پہ تو میں دوڑا ہوگا استاجی کے پاس آجاتا درمیان میں چکر ہی لگاتا رہتا تھا وہ محبتیں اللہ رب العزت جو ارشاد فرمایا ہے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے زور سے تو میں بات نہیں کرتا میں پانچ مہینوں کے پار مفتو کرنا ہوں انہیں تقریق ہوئی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ الْاُرْيَا هُمُ الْمُتْقُونَ میرے بلی یعنی میرے تو میں اپنی جانب سے جہاں سے بھی نہیں کروں اللہ تعالیٰ فرآلہ اِنَّ الْاُدْيَا تو اللہ کے ہی بلی وہ ہوتے ہیں جو بہت محتاط ہوتے ہیں تقویے والی ہوتے ہیں اللہ کے معاملے میں بھی اس کے محبوب کے معاملے میں بھی معبوب کے گھر والوں کے معاملے میں بھی معبوب کی حال کے معاملے میں بھی معبوب کے اصحاب کے معاملے میں بھی میں اکثر دوست جب بات کرتے ہیں میں ان سے حرد کرتا ہوں کہ یار علم کی کچھیاں سلجھانے یا بگاڑنے والا تو ایبلیس بھی تھا وَنُورُ الْعِلْمِ نُورُمْ مِنْ اِلَائِنَ وَنُورُ الْعِلْمِ نُورُمْ مِنْ اِلَائِنَ وَنُورُ الْلَاِنَا يُوْتَالِعَاسِنَ علم کی ان جنوں میں تو پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں علم رہنمائی اس کی کرتا ہے جو تقوی کی رہنم وہ تو پیار کرتا ہے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے دنیا کے طلبگار ہیں ہم مرے چاہتے ہیں گاڑیوں کے لیے وہ کسی نے کہا تھا کہ شورت کی بھوک ہم کو کہاں لے کے آگئی میں نے اس قسم کی باتیں کبھی نہیں کی اب ضرورت ہے اس ماشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے خصوصا ہمارے اہلہ سنت میں اب ضرورت میں ہر جگہ یہ گھوٹیوں کوئی موقع میں ہوتا ہے شورت کی بھوک ہم کو کہاں لے کے آگئی ہم محترم ہوئے بھی تو کردار بیچ کر نہ ایمان کا پاس اس سے پہلے اپنے ایمان کو تو کامل کریں ہم ان ہستیوں پر بات کرنے سے بیٹھ جاتے ہیں مقامات کم پرازو لے کر کے کون بھاری ہے اور کون ہلکہ ہے وہ حضور زیال احمد کا یہ پسندیدہ شیر ہے کہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کہتے ہیں لوگ سال ہے اظہار درد دل ہم سے تو آنکھ بھی نہ اٹھی بزوئی آنکھ ہم سے تو لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا تو دربار نبی میں بیٹھنے والے یا دربار نبی کے گھر میں رہنے والے ہر جگہ ادب کا مقام ہے آج دولت کی لانچ میں یا شورت کی لانچ میں یا کسی کو نازی رکھنے کے لیے کسی طاقت کو خوش کرنے کے لیے جو جی چاہے دراغو بیٹھ کر بیٹھ چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے وہ تقوی چاہیے وہ تقوی وانی زندگی چاہیے میں نے اپنے اببا جی کے ساتھ بہت مجلسیں مجلسوں میں حاضر ہوا سنوئی شریف میں پھر جب استاد جی رحمت اللہ علیہ جو حسید انشاء تشریف لائے تو یہاں ہمارا ڈیرہ ادھر اوپر مکان ہے بابا محمد کانگا وہاں ہوتا تھا بہت حاضریاں نصیب ہوئی اببا جی کی رائے یہ تھی کہ میرے استاد اپنے وقت کے ابو ذرخفاری تھے باتیں کرتے ہیں حالوق میرے استاد اپنے وقت کے ابو ذرخفاری تھے یعنی انتہائی موتا کا روش رکھنے والی زندگی ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ معاملہ تھا وہ بھی انتہائی موتا دین کے ساتھ معاملہ تھا ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھتے تھے تو نبا کے ساتھ معاملہ تھا ان کو اللہ کا مہمان سمجھ کے ان کی خدمت کرتے تھے کہ ان سے خدمت میں میری کوئی کچھ سے کمزوری ہو گئی تو میرا اللہ کچھ شراب پچھنا ہو گیا سلوئی والوں کے معاملے میں ان کی ذاتی معاملات کی اصلاح ان کے معاشردی معاملات کی اصلاح ان کے معاشی معاملات کی اصلاح بڑے بڑے راجوں کے ساتھ ٹکر لے لیتے تھے ٹکرے دنیا داروں کے ساتھ کہ نہیں میں تمہیں یہ حرکت نہیں کرنے دوں گا جب تک میزے بات گو میں سانس باقی ہے اب بجی فرماتے تھے ایک دفعہ کسی نے مزاق میں ایک بات کہی تو آپ نے خواہدو کہ آؤ سامنے میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا وہ راجہ پاؤں میں گر گئے اور تکا نہیں جناب میں تو مزاق کا رادہ میری آپ سے آپ کو غصہ دیرہتا کہ آپ مجھ سے غصہ ہوں گے میں وہ غصہ پرداش کروں گا میرے اللہ مجھ سے آجی ہو جائے گا میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا انتہائی موتاب زندگی یار کرنا رہا موتاب زندگی اور جتنے بھی اہل اللہ ہوتے ہیں جتنے بھی اللہ کے ساتھ جن کا بھی تعلق ہوتا ہے اللہ کے محبوب کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے حضرت بابا جی ان کے پیر و مرشد حضرت سرکان گولڈوی ان کے پیر و مرشد حضرت سیالوی رحمت اللہ آلہ وہ جماع مردوں کا کھرانا ہے سیالوی سنسرہ والے خصوصاً اس دور فتن میں وہ شیار رہے اور اپنے پیروں کی زندگی کو دیکھیں وہ خواجہ حماد عمید الدین صاحبوں خواجہ کمر الدین صاحبوں ان کے بار دے کر آنی خواجہ زیاد الدین صاحبوں ہکڑ گئے تھے بڑا نواب آیا کہنے لگا میرا نام عمر اگر اٹیوانا ہے میں ارزکاروں کو آپ نے فرمایا میں نے 99 اپلا کے سباتی اور ایک ذاتی نام دے کے کہیں مجھے اٹیوانا نظر نہیں آیا فتوہ اگریز کے خلاف دے دیا تھا یہ جو ترکی کا آپ ڈراما دیکھ رہے ہیں اولاد کی خلافت تھی وہ خلافت آپ کو قائم رکھنے کے لیے فتوہ دیا تھا کہ اگریز کی لوکری حرام ہے صرف سے چشتیا کے مرکز سیار شیف سے فتوہ آیا تھا اور چورہ شیف کے مرکز میرے دادہ جی اور نانا جی نے فتوہ دیا تھا میرے دادہ جی کو پچاس مربع زمین نواب صاحب کا خطاب ملتا تھا ٹھکرا دیا حضرت زیادین کے قدموں میں کرونوں عربوں کے خزانے اس وقت رکھ دیا جاتے اگر صرف وہ فتوہ واپس لے لیتے لیکن آپ نے کہا جو فتوہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی دین کی قیرت میں دیا ہے اس سے مجھے پیچھے اٹھ سکتا اس سے میں کہہ انہا اور یا ہم المتقون ہونتا دنیاوی سیاست ہو گھریلو معاملات ہو معاشی معاملات ہو معاشر کی تعلقات ہو ہر وقت وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں میرے معاملے میں میری گفتگو میں میرے کلام میں میرے عمل میں میرے قدم اٹھانے میں میں جس معافل میں جا رہا ہوں اس معافل کا وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اللہ کا معافل مجھ سے ناخش نہ ہو جائے انہا اور یا ہم المتقون آج اس دور فتر میں جو ہمارے بعض ناش حقیقت ناشناس سفزادہ تو ان کو نہیں کہنا چاہیے لیکن میروں کے خات پیدا ہو گئے ہیں ہمارے اولادوں میں سے ہمارے سرزرہ کے ساتھ علق رکھنے والوں میں سے نقشبندی مجددیوں میں سے چشتیوں میں سے وہ چشتی جو صحابہ اکرام کی غرط کرنے والے تھے وہ جو صحابہ اکرام کے لیے کٹ منہ ان کی حرمت کے لیے کٹ منہ کے لیے تیار ہو جائے کرتے تھے ان کے بعد ناخلق مرید ہمارے مجدد افسانی جو فرماتے ہیں ناراض جو معاملہ علیہ السلام کی محظمت کرتا ہی کوئی نہیں ہے نا جو معاملہ علیہ السلام کی محظمت کرے گا اس کے لیے دو دب کی بڑھکتے ہوئی آگ ہے وہ مولانا جامی کے خطائے من کر خود بر خدا اور مولانا جامی نے جو آپ کو خطائے من کر کہا ہے آپ کی ماملے کو وہ خود خطا کر ہیں حضرت مجدد افسانی نے اور یہاں قریب لیلہ شریف کے حضرت پیر مطلوب صاحب کے والدے کرانی اور ان کے دادا ان کی آماج گائیں نہیں بندے دیا کرتے تھے گیا دیا کرتے تھے اپنے بھائیوں کو مریدوں کو سواب دے کر ان لیلہ والوں کے مرید ان بھیر بار والوں کے مرید ان سیاد شریف والوں کے مرید گونا شیف والوں کے مرید چورہ شیف والوں کے مرید سرحن شیف تلو جو اتنے والے کیسے ان کی غیرت گوانا کرتی ہے کہ آج انہی کے جنشوں انہی کے جناعت میں وہ لوگ آئیں جو راحت حضیت کو پروغ دینے والے ہوں جو صحاب اکرام کی گستاخی کو ان کی اس وقام کو ہلکا کرنے والے ہوں یاد رکھی گا دوستو خبر دار رہا کریں میں بہت جگہ اپنے پیر بھائیوں کو حکم دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ ملائے گا وہ سمجھ جائیں مجھے نہ پتہ چلے نہ پتہ چلے گا تو میں اعلان کر جو گا نہ پتہ چلے گا تو روحانی تعلق میرے دانی کو دیکھیں ابو بکر شمنی کو دیکھیں بعد میں آنے والے سیالمیوں کو دیکھیں گورنیوں کو دیکھیں چورکیوں کو دیکھیں علی پر والوں کو دیکھیں یہ جو آپ کے دور کے کریم کریم کے لوگ ہیں جن کے دل میں بھی اللہ کا خوف تھا جن کے دل میں اس کے محبوب کی محبت تھی کیا ان میں سے کسی نے جرد کی اس کے محبوب دیکھیں کی 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 ان سے پڑھ کر ہم آل رسول سے محبت کرنے والے کی ان سے پڑھ کر ہم اہل بیعت کے دفاع کرنے والے نہیں ہماری تو زندگی کی آمار یا سے نہیں ہے حضرت امام چاپر صادق رحمت اللہ آل آل آنے لگے کہو دوستو اقبادہ کرنے آل دوستو ہم بادہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جس کی نجات ہو گئی تو اپنے بھائیوں کی سفادت گئے نے کہا کہ آپ تو پروردہ اقبادہ سعادت ہیں آپ کا خمیت اور نبوت کی بٹی آپ کو کیا پروا آپ نے فرمایا ابود آود مجھے تو اتنا ڈھر ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے عمال کی وجہ سے اپنے نانا کو مو بھی دکھا سکھو گا کہ نہیں میں نے دل 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 نبوت نبوت کی وقتی سے خودا گیا ہے جو نبوت کے وجود کا حصہ ہے نبی اور نبوت کا وجود کا حصہ ہے وہ تمہیں رسول اللہ ہے اس کے لنگا یہ عالم ہے اب وہ تمہتا ہوں تو کس بات کی ملی ہے یادے تیرا کیا انجام ہوگا تو وہ لوگ تھے ان کے پاس علمی تھا وہ صاحب شرعہ بھی تھے صاحب شرعہ بھی تھے صاحب شرعہ بھی تھے شریعت کی تشریف کرنے والے تھے اور صاحب شرعہ بھی تھے ان کا اپنا مربی شرعہ بھی وہ ہستی وہ اتنا ڈرگی ہے اپنے اللہ سے معاملات میں اور ہم جن کے معاملات کا پتہ ہی نہیں سرعی ہو جاتا کس طرف جارہے ہیں ہماری کمائی کیا ہے ہمارا ملنا جلنا کن لوگوں سے ہمارا انداز زندگی کیا ہے ہمارا اتنا بیٹھنا کیسے ہے کیا ہم اپنے معاملات میں قرآن کو یاد رکھتے ہیں سنت مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا و خوشروضی ہمارے پیشے نظر ہوتی ہے جب اس چانے بھی ہمارا دہان نہیں ہوتا وہ آ جاتے ہیں سبیت پر اور کرتے ہیں ملزان رکھے وزیدتوں کا ترازم توڑنے لگتے ہیں اور ترازم توڑنے میں بھی بیادری میں اکثر علماء کو اپنے علماء کو کہتا ہوں یار اہلِ بین کی تاریخ بھی اس اس اندازم بھی مت کیا کرو رسول اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی تاریخ بھی اس اندازم میں نہ کیا کرو یہ آپ کے سہابت میں اکنی بہت ہے ان کی تاریخ بھی اس اندازم میں کیا کرو کہ سہابہ اکرام کا مقام امت باپنی جگہ پر قائم رہے اور ہم اہلِ بیادِ اتھار کی نوکری بھی کر رہے ہو ان کی خدمت بھی کر رہے ہو اگر وہی کچھ کرنا ہے اشاروں اشاروں میں کنائوں کنائوں میں ان روایات کو جو غالیوں نے دیان کی ہیں ان روایات کو سامنے رہا کہ کتھلے دل میں میں نے نیٹ پہ دیکھی ایک روایہ حضرت ورح فانو رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں ہو جی پتہ نہیں دس پل بیس لاکھ ہاتھ بھی دیکھ چکے ہیں اور کومنٹس آ رہے ہیں اور میں نے جب تحقیق شروع کی تو اس کا صرف ایک راوی ہے چکے بھی جائے ابان میں ریاش راوی ہے اور اس کے بارے میں یقیق شروع کی مجھے دیں کہانا قذاب کہانا خباریوں چھوٹی خبرے پھینے والا محلاتے والا تھا قذاب تھا ایک بھی ناگلی کے حدیث نے اس کو صحیح نہیں کہا اور بعد میں اس نے بہت بعد میں گزرنے والا زمانہ تھا اپنے پاس سے کھانے میں نے ایک روایت بیان کرتی اور اب وہ سب کے لئے جو ہے متحد شیع علماء اس کو جھوٹا کہتے ہیں متحد متقدمین شیع علماء اس کو جھوٹا کہتے ہیں اور آج ہمارے لوگ میں اہل سنت میں سے ایک میں نے سنا ہے تو حضرت فارو رضی اللہ تعالی لوگ کی ایک خلط روایت سن کر آپ کی بیدنی کر رہا تھا آپ کی بہترین کر رہا تھا ارے یہ معجمات متنظرہ رضی اللہ تعالی آنا کا عدب نہیں ہے ان کا اعترام نہیں ہے ان کا اعترام یہ ہے کہ جن کا انہوں نے اعترام کیا انہ کا بھی اعترام کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا اللہ احبو اے میرے اللہ یہ حسین ہے میں اسے محبت کرتا ہوں بس تو بھی اسے محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر دونوں میں نے احسین ضمیروں کے لاب جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں کہ وَنَّذِينَ آمُنُ وَحَاجَ وَجَحَدْ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر حجرت کی مکہ خربار چھوڑا اللہ کی محبت میں اور پھر جب اجازت ملی جہاد کی تو بسر عسامانی کے عالم بدر میں آگئے وَاللَّذِينَ آگا جب انہوں نے حجرت کی تھی تو جن لوگ نے ان کو بنا دی اپنے خربار تقسیل کر دی دی آدھے آدھے وَنَصَرُ اور جب یہ میدان میں نکل رہے تھے اپنے دشمن کے مقابلے کے لئے وہ بھی نکل آئے گئے نصر ہو بدر گئے ان کے مددگار بن کے کھڑے ہو گئے اُلَائِ قَحُمُ الْمَوْمِلِينَ حَقَّ یہ ہے حقیقی موْمِلِ یہ ہے حقیقی لیکن ان سے بھی وَرِزْقُ الْقَرِيبِ دنیا میں بھی باہ گرزْقُ الْقَرِيبِ اور آخر میں بھی باہ گرزْقُ الْقَرِيبِ بدری کوئی زیادی بھی کار دیتے تھے کوئی دوسرا خُسْتا مانے تھے دوسرا زیادی ہوئے خامور چھو جائے بدری ہے چھوکر یہ بدری ہے عمر فالو کے کو قتل کرنے لگے ہمون مومنین حتی ان کے ایمان پر شک کرنے والا بھی دار سکھارے جو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے مقابلہ جاتا ہے اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے اور وہ ان کے ایمان پر شک جب شک کی پیدا پیدا کر رہا ہے اسی طرح اللہ تعالی اعلان فرما کہ اِنَّ اللَّذِينَ بُری آیت مجھے یاد اِنَّ اللَّذِينَ یُبَائِ اُنَ کا تخت شک رضی اللہ وَرَضُو اَلُو وہ چودہ سو صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی لی تھی جی حسول اللہ آپ سے اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے خوش ہو گیا وہ اللہ سے خوش ہو گیا ہے لہٰذا میری آپ دوستوں سے ہزارش ہے کہ وہ رافظیت مائل نام نحاب بھی خواہ کسی بڑی سے بڑی قدی کے سجادت چین کہلانے کتاب دار کیون خبردار ان کی بات نہ سننا ان کو سلام بھی نہ دے گئے کاب نے دفرت ہے میں اپنے خاندان میں بھی جو اس قسم کے تقاد میں موت ہی ختم کر جناد میں جاتا ہوں ان کا اپنے جناد میں آنے دیتا ہوں ختم کر یہ اعلان کر کہ میرے سب سے خاندان میں قریب قریب عشتدار میں سنگ یہ غیرت دین یہ حبیت اسلام ہے یہ آقا صلو و صلو کے صحاب اکرام کی حرمت کی غیرت ہے اور جہاں دوسرا ہو وقا کل اسلام دونوں غیرت کس نے کس اہل سنت نہیں ہے اور کوئی ایک غیرت سحابہ کرتا ہے کوئی ایک غیرت اہل بیعت اتار کرتا ہے ہم اہل سنت اور حضرت مجدد نے ساری فضمات اہل سنت ہی اہل اس کام جاتا جب ہمیں ناسبی کہا جاتا ہے تب ہمیں پتا جاتا ہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں ہم سنی مسلمان ہیں میں کبھی سنی اس میں نہیں کی تھی لیکن اب فضاء ایسی ہے کہ مجہورا یہ تبری کرنی پڑ رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے محفوظ رہے بچے دنیا کے ڈکوں کی کھا کر اپنے زمین کا سودا کر رہے شرم نہیں آتی یہ دنیا تو رہ جانی ہے کبھی میرا ایک جوان بھائی رات کو اس کا پھر کی ہے پچابی میرے سامنے پیدا ہوش میں کھیل کر آ پھر ہمارا دوست بند گیا تھا اچان لوگ تھا کپی نظار تو اس کے بھائی سامنے میرے پاس پیٹھ گئے دن دین گھنٹے کر گیا گھنٹے بعد میرا سینہ بھائی رزی چاکھ بہت ہوگی یہ زندگی سب کچھ ادھر ارائے دانا ہے کوئی پتہ نہیں نہ جانے کس گری میں زندگی کی شام ہو جائے اس کے دوست اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کیوں اے تو میرے صدیق کو پرہ بھائی کہتا تھا تو میرے عمر کو جس نے مجھ پر جانے نکھا دی تھی مام نکھا دی گھر مام نکھا دی صدیق اکبر کی وجہ سے تو رسول اللہ صدیق مرے فالو کو نام دیا تھا عمر تم میری وجہ سے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں ناراض ہوئے تم میری وجہ سے اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے عمر جب تم لوگ میرے قطر کے در پہے تھے یہ میری زندگی کا محف بنا ہوا تھا جب تم میرا مان چھین رہے تھے یا مان سے میری دلداری کرنا آ تھا جب تم مجھے تقریفیں پہنچا رہے تھے یہ ان تقریفوں کا ازارہ کرنا تھا میری ہر مشکل دور کا ساتھی کیا تم میری وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے یاد رکھو دوست اہل ایوید ادھار کی محبت صحاب اکرام کی محبت یہ دونوں جزو ایمان ہیں ایمان جزو ایمان براندے کی ایک مکان کیا ایک پلر ہل جائے ساری ارادت میں درادے پڑ جاتی گیا یاد رکھو یہ دین اسلام کی امارت کے پلر ہیں جو بھی پلر کمزور ہوگا تمہارا دین کمزور ہو جائے گا دین مشکوک ہو جائے گا ہمیں کیا پتا رسول صلح یہ چیزیں فرمائی یہ تو ابو رہنہ نے بتایا رضی اللہ عبداللہ ابن عواز نے بتایا رضی اللہ رضی اور ہمیں کمتا یہ قرآن ہے رسول اللہ پر ناظر کو ایک نہیں کس نے روایت کی کس نے یاد نہیں ہوا تھا ہمیں رسول صلی اللہ نے سنایا کہ یہ میں کوئی پر بھئی ناظر ہو گئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ کی زیارت کی کس نے بتایا صحابہ اکرام نہیں بتایا تھا اور جب دیکھا کہ معاملہ بگڑ جائے تو جمع کس نے کیا تھا صحابہ صلی اللہ نہیں جمع کی قرآن کی صحابہ اکرام کی بے عدمی ہو گئی سارا قرآن مشکوب ہو جائے گا سارا دین مشکوب ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ کی رسالت مشکوب ہو جائے گا کی علویت ہو جائے ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے صحابہ اکرام نے بتایا کہ رسول اللہ نے فرما روایت کہا سے آتی ہے صحابہ اس میں نوے ہزار جھوٹی موضوع روایت گئی نوے ہزار موضوع روایات دھڑی گئی ہیں اور جتی بھی موضوع ہیں ان کا صحابہ اکرام کے ذریعی رسول صلی اللہ صلی اللہ تک نہیں ایک کتاب ہے اسو چالیس صدی 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 وہ چھوٹی موضوع روایت موضوع روایت موضوع کا معاملے پڑھے تو حکمت حیران ہوتا جاتا ہے میرے سرانے پڑی ہوتی جب بھی موقع ملتا ہے وہ اس کے صفحات کچھے رہے اس لیے مہدی سے پاس بیان کرنے میں بہت موتاد ہو گیا ہو بڑی بڑی مشہور روایات ہیں جو ہمارے علماء خدی بیان کرتے لیکن جب اس کو دیکھ رہے ہیں لا سرد اس کی کوئی سرد نہیں تو دوستو عدب محبت سے آتا ہے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں اللہ کے رسول کی محبت پیدا کریں رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ نصبت رکھنے والی ہر چیز خواب کے نالائر مبارک خواب کا لباس مبارک ہو خواب ری کے ذرات جن سے آپ کے پاہ مبارک بھی نہیں پاہ مبارک نالائر مبارک بھی ری کے ذرات کے ساتھ ٹچ ہوا ہو ان سے بھی جب ہم نے ری کے ذروں سے محبت کرنی ہے تو جنہوں نے ستر ستر زخم سہتے اپنے سینوں پر ستر ستر زخم حضرت مبارک رسول اللہ صلی مبارک مجھے چھوڑو خود میں اپنے بھائی کو دیکھو اس کا وجود زخم سے چھلی ہوا پڑا ہے جب ہم نے رکھا ستر زخم تیروں کے اور تلواروں کے اس کے جسم پر پھولوں کی طرح پھولوں کی طرح سجے ہوئے تھے او سہاب اکرام کون سے خزان رسول اللہ صلی اس وقت سوائے رسول اللہ صلی اپنے پیٹ مبارک دو پتھر بندے ہوئے تھے ایک ایک پھر بادک گزارہ ہو رہا تھا رسول اللہ صلی صلی اللہ صلی بیٹ مبارک اندر سے اتنا بھوکا تھا کہ دو پتھر بندے ہوئے تھے کون سے دنیا کے خزانے لٹھائے تھے آپ صلی اللہ صلی صلی کیون 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 وہ تو قربانیا دینے کے لئے آئے تھے وہ تو مارے کھانے کے لئے آئے تھے وہ تو پتھر کھانے کے لئے آئے تھے گالیا کھانے کے لئے آئے تھے جو تکریف سہنے کے لئے آئے تھے جو مشکلات کو برداش کرنے کے لئے آئے تھے جو زخم سہنے کے لئے آئے تھے اور پھر یقیدہ رکھ دلے کہ پھول ہے کتنے دل کشا تہبہ کے لالا زہار کے اور زخم میں کتنے جا پڑا ان کی گری کے کار کے مرزخم کو بھی وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دو کے لئے کسی کے شوق میں مز ستم کے لئے اور یاد رہنا بلال جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم لہو تو محبت کا کچھ مز آئی نہیں اگر محبت نسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہو تو پھر یاد ان کو صحابہ اکرام قادم کرو اہل بیعت اطار سے محبت کرو صحابہ اکرام سے محبت کرو اور ان کی شان میں ذرا سبھی شک جاننے والے کو نقابل نفرت سبجھو ان کی جان نگاہ اٹھا کر دیکھو بھی اللہ تعالی مجھے بھی کا قیدہ تھا یہ ان کے بھی حضرت ساب بھی کا قیدہ تھا یہ ان کے بھی حضرت توس بھی کا قیدہ تھا آج کا لی آج میں سے بڑا بدک گیا ہے اس وقت جو شیوع تھے حضرت بابا فرید شکرگن کا قیدہ تھا حضرت نظام الدین اور یا کا قیدہ تھا حضرت قلال کا قیدہ تھا حضرت خواجہ بہا دین نقشمال کا قیدہ تھا ابو مرشون ناطوریدی کا قیدہ تھا یوسف ملنی کا قیدہ تھا جنید بغدادی کا قیدہ حسن مصری کا قیدہ تھا حضرت مصری صدیق انبر کا قیدہ اللہ تعالی مجر آپ سب کو اس تسلسل میں کس کے تھے بی بی رنشاہ سب کس کے تھے حضرت شمس و عارفی شمس و عارفی کس کے دیکھ شاہ سلما کہاں جا ملتے اور انہیں کس کے بی رسول اللہ کے بی جو رسول اللہ کے بی میں بی بی ہو گیا کہ درداد پا گیا آپ کی بی پر اللہ کا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو جانے نہ دیجئے گا جو جو بی مرید ہو کہیں کہیں یاد رکھ ان سنینوں کی محفروں میں مجھا نہ ہو کھ اپنی محفروں میں بھرا کر ٹکے بھی تم دیتے ہو پیسے بھی دیتے تو بھوکواتے بھی ہم نے بھوکواتے بھوکواتے